جدو بیت المقدس ویا فتح ایک ہفتہ لگیا ہو دی صفائی تے سلاودین ایوبی نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاوانا ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے پہلا جمعہ اے رخ کے خطبہ پڑھنا ہے سلاودین ایوبی نے فتح کر لیا ممبر ہمز تو منگا لیا بڑے اتمامنات بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی ممبر لے آئے پتنے کتنے سال لگے ممبر بنان ہوتے ممبر بیچ گیا مہیدین بن زکین سلاودین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے آج خطبہ تسی دینا ہے اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئی ہیں فرقی ہویا سلاودین ایوبی اپنی پوری سلطنہ تے جو وڑے وڑے کاری منگائے سونیاں آزان تے ویسی سونیاں دی مرادے کہ جنتی آوازہ بڑیاں دھڑلے دیاں سن ہونا کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کہ اللہ اوکبر آزانہ دے ہو سلاودین بھی بیٹھے آپ پوری فوج بھی بیٹھے جنرل بھی بیٹھے پوری بیرو گریسی بھی بیٹھے لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی ہم لبرل ہیں میں کہہ اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے کون گیڑے پاس ہوا یہاں جس اٹھ دی نکیل نکڑی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے صدیہ کر دے کیوں جی اٹھ ہوئی ہونا جیڑا نکیل مالک دے آتھے چوبے جو مالک جن جائے اٹھیں اٹھ دا رہے اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل انہ کی کرنا ہے جنہ دی نکیل کفر دے آتھے چوبے تو یہود و نصارہ دے آتھے چوبے انہ کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں کیوں جی اوہ جہاں تو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کیسی ہوتے منظر سنو ذرہ کیسی سلاہ الدین ایو بھی کیا آزانہ پڑھو بھئی سارے کاری سارے بیگ ہیں پہلی ہیں صفحہ چاہ گئے سلاہ الدین ایو بھی پہلی بھائی نمہ سوٹ پایا پہلے تھا نہیں سی پاندھا انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا صرف بھائی کہنا میں نے سوٹا دی لوڑ نہیں نمہ دی لیکن آج میں نمہ پا رہا دنیا نمہ دستن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھ دا وہ دن سلاہ الدین ایو بھی نمہ جببہ پایا تو کیوں جب منظر ہونا مولانا آج پھر سلاہ الدین ایو بھی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاہ الدین ایو بھی کا منتظر ہے کہ وہ جببہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس جب بیٹ ازانہ ہوئی ہیں تو قادت القلوب تطیر من الفرح حافظ ابن کسیر نے لکھیا جب ازانہ ہوئی ہیں نا لکھان دا مجمع سی جب قاریہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر قریب سی لکھان دا مجمع دیا روحاں ہی نکڑ کے پرواز کر جان دی اے خوشی سی ہونا لاؤ جی جب ازانہ ہو گئی ہیں تو اتھے تقریر اردج تے ہوندی نہیں سی نا اردج خطبہ تے عربی چی ہونا سی تو مہیدین بن زکی جیڑا خطبہ پڑھا آؤ سنو زرد الحمدللہ موزل اسلام بن اصری ومزل شرک بکاری ومصرف الامور بعمری ومدیم النیام بشکری ومستدرج القافرین بمگری اللذی قدر اللی آمدو علم بعدلی وجال العاقبت للمتقین بفدلی وافاد علالعباد من زلی وحتلی اللذی اظہر دینو ولد دین کلی اللذی اظہر دینو مقدس من ادناس شرک وعوداری فرمائے آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج القافرین بمکری فرمائے آج کافروں کے جتنے بھی مکرو فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے احمدو بیزفاری و اظہاری و اعزازی لے اولیائی و نسرت انساری و مطاہر بیت المقدس من ادناس شرک وعود آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا تو نے آج اپنے بندوں کو مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے شرک کے گندگی سے آج تُو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے کہوں جی اگر حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہار و اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الہحد سمدو لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفو و نحد شہادت من تطہرہ بتوہید قلبہ و اردہ بھی ربہ فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور بھی جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ کر دیں کر دیں و شہدو انہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد نابدہ و رسول رافع شک و داخد و شرک و رافع لفق فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے یہ کیوں جی و داخد و شرک حضور آگئے حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا حضور کی شانیں بیان کی و رافع لفق اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا اللہ زیوسری ابیہی من المسجد الحرام الہ آز المسجد لکسا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک محراج والی رات سہر کرائی و عُرِجَ بِهِ مِنْهُ الَسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوَى اِذْ يَقْشَ صِدْرَةَ مَا يَقْشَ مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَى پھر حضور یہاں سے پھر لا مکان تک گئے یہ سارا حضور کی شان بیان کی محید دین بن زکی شیخ الاسلام والمسلمین اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے آخر میں صل اللہ علیہ اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگل موگلہ نہیں تھا صلاح الدین ایوبی یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے وہ خطبہ اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا وہ کون تھا صل اللہ علیہ وعلا خلیفتہ ابی بکرن صدیق پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا بیت المقدس صدیق ہے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کٹنے والے وہ فاروق عظم تھے والا امیر المومنین عثمان ابن عفان زنو رحم جامل قرآن کیسے والا امیر المومنین علی ابن عبی طالب مزلزل شرک و مکسر الاسلام امیر المومنین علی ابن عبی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں ابو بکر پر بھی عمر پر بھی عثمان پر بھی علی پر بھی کان علی مزلزل شرک و مکسر الاسلام جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رہ دیتا ہے و مکسر الاسلام اور جنہ بوت ریضہ ریضہ کر دیتے وَالَا آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَتَّابِهِ وَتَّابِهِنَ لَهُمْ بِحْسَانِ لَو جی آپ کی دلوں کو روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ترجمہ کا ٹائم تو نہیں ہے لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آگیا ہوگا کہ ہر لفظ پر کیوں جی جتے جڑے شیر بیٹھے سن ویسے بھی بندے نمبا مجلس تو پتہ لگ جاندہ گل ہو کی رہی ہے وہاں میں بندے ترجمہ نامی آدھا ہوگے نا پتہ لگ جاندہ اگلے دے مووی جاتے نور چمک ریا کیوں جی حضرت سائی توقل شام بالوی سن امی ولی سن طالب علمہ حفظ دا مدرسہ آپ جاندو طالب علم حفظ کردے سن تے آپ مسلح ہونا تے قریب جا بچھاندے سن استاد جاندو پڑھاندے سن تے طالب علم جاندو یاد کردے سن سائی صاحب فرماندے سن واہ بھائی واہ حفظہ تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلہ مار رہا جمع جائے نور چھلہ مار رہا تے گالت ہے اپنی اپنی جناب قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نانظر آئے طالب سوزے صدیقو علی از حق طالب پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں اقبال کہنے دا جشک رسول کوئی نہیں ہے نا تے بے کے تے لبرالزم دیاں گلہ نہ کیتا کر تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر جلے آ ذرہ عشق نبی از حق طالب جشک رسول کوئی نہیں ہے تا پھر رب کوئی مانگ یا اللہ تُو صحابہ نو ایڈا بٹا عشق دیتا سالوں بھی کوئی ذرہ دے دے کیوں جی لیکن سوز انہوں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے انہوں دا سوز نہ منگی ذرہ منگ کے سوزے صدیقو علی از حق طالب منگی ذرہ عشق رسول دا لیکن کمی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں بس سوز اوئی منگو اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے کیوں جناب لیکن منگنا ضرور ہے با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار یا رسول اللہ اوپنہا تو پیدا اے من اقبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں مسلمہ آن فقیرے رات میں رات دائے شیر پڑھ رہے ہیں اقبال روندے رہے ہیں اقبال کہنا مسلمہ آن فقیرے قج کلاہے رمیدہ سینہے ہو سوزے آہے دلشنالت چرانالت ندانت نگاہے یا رسول اللہ حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانہ اتے اپنا کرم فرماؤ اپنی طرفوں کو انہا دا مددگار پیدا فرماؤ پاکستان نو حمد تے طاقت دےو کہ مقبوضہ کشمیر روندیاں بچیاں تے بل بلاندے بچے تے زبا ہوندے جوانا دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان انہا کور سب کچھ دتا اللہ دا ہے انہا نو حمد دےو انہا نو حوصلہ دےو انہا دوچھے ہوا مردی دےو انہا نو بہادری دےو کہ شہاب الدین غوری دا نان دا بنائیو یا میزائل اکوری تے چلا دیں جاؤں جی بس یہی ساڑی دعاوے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے تاجدار ختم نبوفت لنہ بات لنہ بات تاجدار ختم نبوفت لنہ بات لنہ بات تاجدار ختم نبوفت 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 موسیقی